بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ صاحب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے آج میں تیز بور پسٹل لے کے آزیر ہوں اور یہ آج اس کی اوپر بات کرنی ہے جی کہ ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ جی میں اہمبر پیچھے کرتا ہوں تو اہمبر پھانس جاتا ہے تو ٹرگر کام نہیں کرتا اور ایک دوست نے بولا تھا کہ جی میگزین پرابلم آ رہا ہے تو آج ان دو چیزوں پر بات کریں گی لیکن سب سے پہلے اس کی میگزین اوپن کر کے اور اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ خالی ہے دوستو سب سے پہلے اگر میں ہمبر پر بات کروں تو ہمبر پر یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے جس طریقے سے اب یہ ہوئے اور آپ نے یہ فائر کر دیا اچھا اگر آپ کا یہ کیا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمبر پیچھے فاز گیا ہے اور یہ نہیں چال رہا یہ پھانس گیا ہے ہمبر تو اس کا مین وجہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹرگر سلپ ہو رہا ہے جو ہمبر کو ریلیز نہیں کر رہا تو اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں جی اس کی سب سے پہلے یہ کرنا ہے اس کی گرپ آپ نے کھول لینے جی اور گرپ میں پیچ نہیں ہوتے یہ کلپ لگے ہوتے ہیں اس کلپ کو آپ نے ادھر گما دیا اور اسی طریقے سے یہ دوسرا کلپ ہے یہ اور اس کلپ کو اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کا یہ گرپ بھی کھل گئی اچھا اب اس ٹرگر کو اس ٹرگر کو پیچھے کی طرف پریس کرنا ہے میرا پورا پسٹل میرے ہمیں ویڈیو میں نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ ٹرگر کو میں پیچھے پریس کر کے اور ٹرگر کی جو یہ اس کی بار ہے اس کو نیچے کی طرف کرتا ہوں یہ پیچھے کر کے اور اس کو یہ نیچے کرتا ہوں یہ ٹرگر باہر آ گیا اور اس کے بعد یہ اس کے اندر ایک پتری لگی ہوتی ہے یہ اس پتری کا ہے وجہ سے یہ ہوتا ہی ہے کہ اگر میں آپ کو پورا پسٹل کھول لوں تو دوستو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جنوں کیونکہ بعض دوست جو ہیں وہ قیمت کی اوپر بڑے کین ہے کہ جی قیمت کیا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھنا سوائے قیمت کی تو یہ پسٹل تقیباً آج کا نیا پسٹل بارہ سے تیرہ ہزار روپے تک کا مارکٹ میں بلکل ایزیلی مل جاتا ہے ہوتا یہ ہے دوستو اب میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا یہ پارٹ یہ دیکھیں یہ پارٹ اس کے اندر آپ کو یہ کٹ لگا وہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے اندر یہ ٹرگر ہے ٹرگر نے اس کو پریس کرنا ہوتا ہے اس پارٹ کو ٹرگر نے اس پارٹ کو پریس کرنا ہے اس کو جیسی پریس کریں گے تو ہمبر ریلیز ہو جائے گا اور اس پتری کی وجہ سے یہ ٹرگر بار جو ہے یہ اس کو ساتھ ٹچی نہیں کر رہی بلکہ یہ یہاں سے یہ ادھر سے گزر رہی ہے جب اس سے ادھر سے گزری گی اس کو جب ٹچ نہیں کرے گی اس کو پریس نہیں کرے گی تو ہمبر ریلیز نہیں ہوگا ہمبر اپنی جگہ پہ پھس جائے گا وہ فائر پوزیشن میں نہیں آئے گا تو یہ اب دیکھئے اس کو اگر میں پیچھے کرتا ہوں اس کو اگر میں پیچھے کرتا ہوں تو یہ دیکھی اس کو اگر میں پیچھے کرتا ہوں تو یہ ہمبر ریلیز ہو گیا اب اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس جس دوست کے پاس جنہوں نے مجھے اپنے کمیٹس میں اس کو لگا دیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اس کی یہ جو پتری ہے یہ دیکھئے اس پتری کا یہ اوپر علیہ سا اس کو تھوڑا سا بینڈ کر دینا ہے تھوڑا سا پیچھے کی طرف بینڈ کر دینا ہے جب بینڈ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ٹرگر جب یہاں پہ آتا ہے تو یہ جو بینڈ ہوگا تو یہ بینڈ کی وجہ سے یہ ٹرگر کا یہ حصہ اس کا یہ بیک والا حصہ ٹرگر بار جو ہے یہ سلپ ہو کے اوپر جائے گی جو اس پارٹ کے اندر پہنچ جائے گی جس کو جیسی ٹرگر پریس کریں گے تو وہ اہمبر ریلیز ہو جائے گا اب یہ اس پہ ریلیز نہیں کر رہا تھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو تھوڑا سا بینڈ کر لیتے ہیں آپ کے سامنے میں میں بینڈ کر لیتا ہوں جی یہ یہاں پہ اس کو یہ دیکھئے یہ میں اس کو یہ الکاسا یہ بینڈ ہو گیا تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں کہ دوپارہ نہ کرنا پڑے یہ ہار بہت زیادہ ہار ہوتی ہے یہ پتری اور ابھی بھی یہ کم ہے میرے اصاب سے کم ہے اور اس کو میں تھوڑا سا یہ اور کر دیا اب یہ دیکھئے اس کا انگل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بینڈ ہو گیا ہے اور اب اگر ہم اس کو پسٹل کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں اور اس کو یہ فٹ کر کے اس کا یہ ملکہ یہ نیچے چلا گیا ہے اس کو واپس کر لیتے ہیں اور اس کا یہ اوپر کر لیتے ہیں بیرل کی یہ کڑی جو ہے یہ اس کو اوپر کی طرح رکھ کے اس کو یہاں بٹھائیں گے یہ اس کو سینٹر کر لیا یہ سمنے آگئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو ضرور آتھ رکھیں گا سپرنگ کو اگر سپرنگ کو آتھ نہیں رکھیں گے یہ سلپو کے باہر کی طرف نکل آئے گا کیونکہ آپ کا دیان ادھر ہوگا اور اس نے اپنا کام کر دینا ہے وہ پھر فٹ نہیں ہوگا اب یہ میں نے اس کو کر دیا جی ایمبر کو پیچھے کرتا ہوں جی اس کو آل سم نے آگیا اگر آل سم نے آگیا تو اس میں اب اس کا لاک لگا دیا لاک لگا کے اس کا یہ کلپ اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ کلپ ہو گیا اور اب ہم اس کی جو پتری ہے وہ اس کی بقیدہ پن لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پن لگی ہوئی ہے یہ اور اس کی یہ آپ شیپ دیکھئے یہ بینڈ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو اس طرح بٹھانا ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور یہ اپنی جگہ پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر تھوڑ سمیں آگے کر لیتا ہوں لائٹ پہ تاکہ زیادہ آپ کو نظر آزا دیکھیں یہ پتری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اور اس پتری کو اگر میں انگلی سے کرتا ہوں یہ نکل گئی ہے صحیح اوپر کی طرح کھسک گئی میرے سے اور آپ بھی دیان رکھئے کہ جی یہ اس کو کر دیا اور یہ بیٹھ گئی پتری آپ کو شاید نظر نہ آ رہی ہو لیکن اب ٹرگر کو اس کو لگاتے ہیں اب جو ٹرگر کو لگا دیا تو اس کا مطلب ہے آپ چیک کر رہے تھے ہیں کہ یہ ٹرگر اپنی جگہ پہ یہ بلکہ صحیح کام کر رہا ہے تو دوستو آپ نے اس پتری کو اس اسے کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف بینڈ کر دینا ہے پیچھے کی طرف بینڈ کریں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے ہلکا سا کریں گے تاکہ جیسے ہی ٹرگر بار جب پریس کریں گے تو وہ پتری اس کو وہاں سے سلپ کر کے وہ سلپ ہو جائے گی بینڈ ہونے کی وجہ سے ٹرگر بار سلپ ہو جائے گا سلپ ہو کے وہ اس پارٹ پہ چلا جائے گا جس پارٹ نے اس ہیمبر کو ریلیز کرنا ہے تو دوستو یہ تو ہو گئی ان دوستوں کے لیے جنہوں نے مجھے اپنے کمیٹس میں یہ کہا ہے کہ جی امرا ٹرگر جائم ہو گیا وہ چل نہیں رہا تو اب یہ پسٹل ٹھیک ہو گیا اچھا دوستو اب آ جاتے ہیں میکزین کی طرف کہتے ہیں جی میکزین ہماری لوز رہتی ہے اور صحیح بیٹھتی نہیں ہے دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ دوسری میکزین ہے یہ میکزین اگر میں لگاتا ہوں تو یہ بظاہر یہ میکزین بیٹھ گئی ہے لیکن یہ بیٹھ ہی نہیں ہے اب دیکھئے گا اگر آپ کو یہ پارٹ نظر آ رہا ہے میرا یہ اٹھا ہوا ہے یہ اس کے فریم کے برابر نہیں ہے اگر یہ اٹھا ہوا ہے تھوڑا سا بھی اٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میکزین صحیح پسٹل کی گرپ میں نہیں آئی اس پارٹ نے اس کو گرپ نہیں کیا آپ فائر کریں گے تو میکزین گر جائے گی اور یہ پوری بیٹھ نہ بیٹھنے کی یہ نشانی ہوتی ہے کبھی بھی آپ میکزین لگاتے ہیں اگر یہ پارٹ اٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی میکزین وہ صحیح بیٹھ ہی نہیں اگر میں اس کا یہ ادھر ٹرائی کرتا ہوں یہ ادھر پچکا سے کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ باہر نکل آئی ہے اچھا اگر اس کی جو میکزین کا اب یہ دیکھئے یہ اٹھا ہوا ہے پارٹ لیکن جیسے ہی اس کو یہ کیا ہے اب یہ دیکھئے یہ پورا اپنی جگہ پہ یہ یہ اٹھا ہوا نہیں ہے یہ بلکہ برابر ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پارٹ نے اپنا کام کر دیا ہے میکزین کو اس نے ہولڈ کر لیا ہے اب اگر میں پچکا سے بھی کروں گا تو یہ نہیں باہر نکلے گی یہ اچھا دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ یہ جو یہ آپ کا پیچ لگا ہوا ہے یہ والا یہ پیچ اگر لوس ہے یہ پیچ لوس ہے تو تب بھی آپ کی فائرنگ کے دوران بھی آپ کی میکزین اس کے دمک سے فائر کے ریکائل سے اور یہ باہر نکل سکتی ہے اور اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے گمہ دینا ہے اگر لوس ہے تو اتنا کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ اس کا جو ادھر سے یہ عصہ جو پیچ والا ہے یہ اس کے برابر آ جائے اس سے بہت زیادہ باہر نہ نکلے اگر بہت زیادہ باہر نکل آیا تو آپ کی میکزین اندر نہیں جائے گی اور دوبارہ اگر اندر چلی گئی ہے تو اس کو پریس کریں گے تو وہ نکلے گی نہیں کیونکہ اس کے اندر جو جمپ ہے یہ دیکھئے یہ جو آپ کو جمپ نظر آ رہا ہے یہ 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 جمپ اس میں سے کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ پورا پارٹ اس سے ہٹے گا نہیں اور کیونکہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز اس نے یہاں پہ میکزین کو گرپ کرنا ہوتا ہے اگر یہ زیادہ ٹائٹ ہوا تو یہ اس کے زیادہ اندر چلا جائے گا اور اس کے اندر اتنی گیپ نہیں ہوگی کہ وہ اس سے وہ ہٹ سکے جس کی وجہ سے میکزین ریلیز ہو سکے اگر اس میں زیادہ ٹائٹ ہے تو آپ کی میکزین اندر ڈالتے ہوئے بھی یہ ٹائٹ یائی کی اور آپ اپنے پسٹل کو یہ کیجئے کہ جیسے ہی آپ نے میکزین ڈالی ہے یہ تو اس کی اندر جا رہی ہے لیکن تیس بور میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب میکزین لگانی ہے تو اس بٹن کو پریس کرنا پریس کر کے کیونکہ میکزین کے لیے راستہ کلیر ہو جائے کیونکہ جیسی پریس کریں گے تو یہ اتنا پارٹ ادھر سے باہر آ جائے گا جیسے ہی چھوڑیں گے تو یہ پارٹ یہ واپس اندر چلا جائے گا تو اس کو پریس کر کے دیکھئے اس کو پریس کیا یہ باہر نکلا ہے اس طرف سے ادھر سے آپ نے میکزین لگا کے یہاں چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے میکزین کو آپ نے پریس کر دینا ہے تو یہ اپنے جگہ پہ بیٹھ جائے گی امید ہے دوستو جو میکزین پرابلم ہیں ان دوستوں کے لیے بھی یہ ویڈیو میرے خیال میں کافی ہوگی اور ہیمر والے جو دوست ہیں ان کو بھی یہ بات بلکل سمجھانے میں کسی حد تک میں کامیاب ہو گیا ہوں گا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے ضرور اپنے کمیٹس میں بتائیے گا تو میں پھر اس کے مطلق بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور اس کے علاوہ بھی مجھے تیس بور کے اوپر بہت سی کمیٹس ہیں بہت سی جو پرابلم ہیں میں آستہ آستہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کے اوپر بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ دوستوں کے لئے امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے جو نئے دوست آرہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے